چھپکے لکھاتے رہو بکتی کیسے بلے گی کبیر کہتے ہیں ایک ناری ہے جس ناری نے دو پرسوں کو جنم دیا کون سی ناری ہے اب کون سی دو پرس ہیں ناری ہے کہ پرس دو ہی جایا بوجھو پنڈ تے گیاں نی سنتو بھارتی ستو گروہ آنی سنتو بھارتی ستو گروہ آنی ہے سنتو بھارتی ستو گروہ آنی کوئی ستو گروہ کی کرپا سے آتی ہے جیسے سکر سے مٹھاس آتی ہے پھول سے شگند آتی ہے دیپک سے روشنی آتی ہے سورت سے پرکاس آتا ہے رجائی سے گرمی آتی ہے ایسے کوئی ستو گروہ کی کرپا سے ہمارے آپ کے اندر بھکتی آتی ہے میرا بھائی کو بھکتی ملی تھی رہی داس ستو گروہ کی کرپا سے بھکتی پرابت بھکتی آپ کے اندر ہے لیکن بھکتی سوئی ہوئی ہے شپت عوستہ میں پڑی رہتی ہے آپ انگلیس بھاسا بھی جانتے ہو ہندی، اردو، عربی، فارسی سب بھاسا کا جیان ہے تم لیکن اس بھاسا کو شبدوں کی مادھم سے پرکٹ کرنا نہیں جانتے ہو وہ سچھک کی کرپا سے وہ بھاسا سبتوں کے مادھم سے تم اپنے مکھ سے پرکٹ کرنے لگ جاتے ہو تمہارے بھیتر بھکتی ہے پرنت وہ پرشکت عوستہ میں پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے جب کوئی شدگرو درشن دیتا ہے اور اس کے گیان کے شبد تمہاری سوئی ہوئی بھکتی کو جاگرت کر دیتے ہیں تب تمہارے بھیتر میرہ بھائی کا روپ دکھائی دینے لگتا ہے سبری کا درشن ہونے لگتا ہے درو پرحلات کی طرح تم دکھنے لگ جاتے ہو رام اور کرشن جیسی بھکتی کرنے لگ جاتے ہو رام کو گرو بششت کی کرپا ملی تھی تب ان کے اندر بھکتی کا جنم ہوا ہے کرشن کو سندیپن گرو کی کرپا ملی اور یاد رکھنا کبیر کے اوپر بھی رامانند گرو کی کرپا ہوئی تھی کرپا کا پربھاو بہت ہوتا ہے مٹی کے اوپر جب کمبکار کی کرپا ہوتی ہے یہاں کمار کو پنڈت جاتی کہتے ہیں تو مٹی کلھڑ پیالی گھڑا مٹکا بن جاتی ہے اسی مٹی کے اوپر جب ایٹ بھٹھے والے کی کرپا ہوتی تو مٹی ایٹ بن جاتی ہے اور بیلڈنگ بن کر کھڑی ہوتی ہے اسی مٹی کے اوپر جب مورتکار کی کرپا ہو جاتی ہے تو بھگوان کی مورتی بن کر مندر میں استھاپیت ہوتی اس کی پوجہ ہونے لگ جاتی ہے اور اسی مٹی کے اوپر کسی صدگرو کے چرنوں کی کرپا ہو جاتی ہے تو ان کے چرنوں کی دھول بن جاتی ہے جس دھول کو لوگ مستق پر لگاتے ہیں اور اپنے بھاگی کو اوڈے کر لیتے ہیں مٹی مٹی وہی ہے پر اس پر کرپا کشکی ہوئی ہے یہ تمہارا سریر بھی تو مٹی کا پتلا ہے اس پر کشکی کرپا ہے اور کرپا کے بینا تو کچھ ہوگا نہیں میری جندگی میں کیا تھا تیری کرپا سے پہلے میں بجھا ہوا دیا تھا تیری کرپا سے پہلے دیپک ہے جلنے کی سامرت ہے وہ جالہ کرنے کی شکتی ہے اندھیرے کو مٹانے کی اس میں طاقت ہے لیکن دیپک کے اوپر جب کوئی جلانے والا بکتی کرپا کرتا ہے اور ماچس لے کر رگڑ کر تیلی مارتا ہے اور دیپک کو جلہ دیتا ہے تب وہ دیپک جلنا شروع کرتا ہے اندھیرے کو مٹانا شروع کر دیتا ہے اجالہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن دیپک پہلے بجھا ہوا پڑا تھا جب وہ اس پر کسی بکتی کی کرپا ہوئی اور اس نے اسے جلا دیا تب وہی دیپک ایک جلتا ہوا دیپک دنیا کے لاکھوں بجھے ہوئے دیپکوں کو جلانے لگ جاتا آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ موبائل کے یوٹیوب میں اشنگ دیو کا پروچن آتا ہے ایسے موبائل تمہارے پاس بہت پہلے سے تھا لیکن تم پروچن نہیں جانتے تھے کہاں ہے کسی نے بتا دیا ہے ٹی بی تو تھا کسی نے بتایا نو بجے رات کو آستہ بجن چیڑل میں کھول کے دیکھو ایک مہاتمہ آتی پگڑی والے یہ کسی نے کرپا کر دیا ہے تم نے نو بجے رات کو کھول کے دیکھا پگڑی باندھ کر کوئی سنت پروچن سنا رہا ہے بیچ بیچ ہستا ہے ہساتا ہے تالی بجواتا ہے ٹھاہا کا لگاتا ہے تمہیں لگتا بڑا آجیب و گریب سنت ہے بلچڑ سنت ہے ایسا سنت ٹھاہا کا مار مار کی پروچن سناتا ہے کیسا بیچیتر آدمی ہے پھر دھیری دھیری تم کو اچھا لگا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم اٹھ پہرہ گاؤں میں میرے پاس آگے اور تم نے بھی شیکڑ لوگوں کو بتایا ہے کہ ٹی بی میں گرو جی کا پروچن رات کو نو بجے آستہ بجن چینل میں آتا ہے موبائل میں بھی اسنگ سرچ کرو تو ان کا پروچن آتا ہے ایسے بتانے والا اگر کرپا نہ کرتا تو ٹی بی بھی تھی تمہارے گھر میں موبائل تھا تمہارے ہاتھ میں لیکن تم پروچن سننے سے بنچت رہ جاتے بتانے والے نے کرپا کر دیا تو آج تم کو روج ٹی بی موبائل میں پروچن سننے کو ملتا ہے اس لئے کرپا کی بینا سنسار میں کچھ ہوتا نہیں ڈال چاول سبجی آٹا سب رکھا ہوا لیکن بھوجن بنانے والی کسی روسوئی یا مہیلہ کی کرپا نہ ہو تو چاول بھات نہیں بنے گا آٹا روٹی نہیں بن پائے گا اور جو آلو گو بھی ٹی مہیلہ رکھا ہے سبجی نہیں بن پائے گی لیکن کوئی مہیلہ جب کرپا کر دیتی ہے تو آٹا روٹی اور پوڑی بن جاتا ہے اور ٹماٹر آلو گو بھی سب سبجی بن جاتا ہے اور چاول بھات بن جاتا ہے چاول کھیر بن جاتا ہے کرپا کے بینا زندگی ادھوری ہے تم الالوی کر کے لا کر کے وقالت کر کے پٹنا ہائی کورٹ پہن جاتے ہو لیکن وہاں کوئی سینئر ایڈووکٹ جب تک تم پر کرپا نہیں کرتا ہے تب تک تم ٹرینڈ نہیں ہو پاتے ہو جب اس کی کرپا ہو جاتی ہے تم کہتے ہیں یہ میرے گروہیں سکھانے والے ہیں سکھانے والے کو گروہ کہا جاتا ہے اور ست کی راہ بتانے والے کو سدگروہ کہا جاتا ہے اور دھرم کے پت پر چلانے والے کو دھرم گروہ کہا جاتا ہے اور بھگوت کرپا پرابط کرانے والے کو بھگوت گروہ کہا جاتا ہے اور سریشتہ اپلبد کرانے والے کو سریشت گروہ کہا جاتا ہے اور پرم پت پر پہنچانے والے کو پرم گروہ کہا جاتا ہے یہ گروہ گروہ بھی الگ الگ طریقے کے پر میری جندگی میں کیا تھا تیری کرپا سے پہلے میں بجھا ہوا دیا تھا تیری کرپا سے پہلے میری جندگی میں کیا تھا تیری کرپا سے پہلے کپڑا کے اوپر تیلر کی کرپا نہ ہو تیری کرپا کر دیتا ہے کپڑے کے اوپر کپڑا سرٹ بن جاتا ہے کپڑا بینٹ بن جاتا ہے کپڑا بلاوز بن جاتا ہے لہنگا بن جاتا ہے سلوار بن جاتا ہے اور وہی کپڑا انڈر بیئر پاجامہ بن جاتا ہے یاد رکھنا تیلر کی کرپا نہ ہو تو کپڑا کیول کپڑا ہی رہتا ہے اور تیلر کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کی کرپا ہو جاتی ہے وہ کپڑا پہننے یوگ اور پریوک کرنے یوگ ہو جاتا ہے اور اس کا قیمت بھی بڑھ جاتا ہے ایسے تمہاری جندگی پر کوئی شدگرو کی کرپا ہونی چاہیے اور کرپا کو پراپت کرنے کیلئے شمرپڑ ہونا چاہیے مٹی کمار سے کہتی ہے تو مجھے کیا روند رہا ہے ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ تُو مرے گا تو میں تیرے اوپر لد جاؤں گی تجھے روند دوں گی تو کمار ہس رہا ہے کمار اس لئے ہس رہا ہے کمار کہتا ہے میں اس لئے روند رہا ہوں تجھے مٹی سے زیادہ قیمتی اور اپیوگی بنانے کیلئے روند رہا ہوں لیکن جب تُو مجھے روندے گی تو میرے اس شریر کو مٹانے کیلئے تُو روندے گی میرے اس شریر کو مٹی میں ملا دے گی لیکن میں ہے مٹی تجھے روند کر کے بھگوان کی مورتی بنا دوں گا تجھے گھڑا بنا دوں گا تجھے ایٹ بنا دوں گا اس لئے تیری روندائی ہو رہی ہے مورتکار بھی مٹی کو روندتا ہے کمار بھی روندتا ہے ایٹ بھٹھے والا بھی روندتا ہے اور جتنا زیادہ مٹی روندی جاتی ہے اتنا اچھی ایٹ اچھی مورتی اور اچھا گھڑا بن کر تیار ہوتا ہے یاد رکھنا اگر صدگرو تم کو جتنا زیادہ انساسن میں رکھتا ہے اور تمہارے ماتا پتا جتنا زیادہ نیم سیم انساسن میں کڑائی سے رکھتے ہیں اتنا زیادہ تمہاری جندگی کا اچھا نرمان ہوگا اور تم کچھ قیمتی اور مہان اور اپیوگی بن کر تیار ہوگے اس لئے ان کے انساسن کو صدقار کرو نیری جندگی میں کیا تھا تیری اکر پاس سے پہلے میں بجھا ہوا دیا تھا تیری اکر پاس سے پہلے میں بجھا ہوا دیا تھا تیری اکر پاس سے پہلے بہت بڑی بات ہے سمجھنا شدگرو ہماری جندگی کا نرمان کرتا ہے تو بھکتی کیسے پرابت ہوتی ہے کوئی شدگرو کی کرپا سے پرابت ہوتی ہے اور شدگرو کیسے ملتے ہیں آج بڑا گہرہ پرشن ہے گرو کیسے ملتا ہے پانی اس کو پرابت ہوتا ہے جس کے پیاس ہوتی ہے یدی تمہارے واسطوں میں پیاس لگی ہے تو پانی تم ڈھونڈ ہی لوگے اور جھونٹھی موٹھی پیاس ہے پانی کی تلاس تم من سے نہیں کرو گئے شدگرو کی درشن کی پیاس ہے شدگرو کی ملنے کی پیاس ہے تو شدگرو کی تلاس شروع کر دو لیکن یاد رکھنا شدگرو مل جائیں تو بھی یہ خطرہ ہے ان کو پہچاننا کٹھن ہے کبھی کبھی شدگرو کی کھوج کھرتے کرتے ہیں کوئی نقلی گرو مل جاتا ہے اور تم اس کے پاس میں فس جاتے ہیں اور شدگرو مل جائیں تو ان کو پہچاننا کٹھن ہے پہچان لو تو ان کے پاس بیٹھنا کٹھن ہے اور بیٹھ جاؤ تو ان کی بانی کو سننا کٹھن ہے اور سن لو تو اسے سمجھنا کٹھن ہے اور سمجھ لو تو اس راہ پر چلنا کٹھن ہے کاشی بنارس میں ایک بدون ہوا ہے اس کا نام سربا جیت نام تھا اس نے اپنا نام سیم رکھا تھا سربا جیت لیکن اس کی ماں اس بدون کو کبھی بھی شربا جیت کہہ کر نہیں پکارتی تھی ماں ہمیشہ کہتی تھی شربا نند شربا نند ہے تو تو ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں کاشی کے سبھی لوگ بڑے بڑے بدون لوگ مجھ سے سازترارتھ میں ہار چکے اور سب نے مجھ کو سربا جیت کی اپادی دیا ہے لیکن تو سربا نند بولتی ہے سربا جیت کیوں نہیں کہتی ایک بار میں تیرے موہ سے سربا جیت سننا چاہتا میں نے ماں نے کہا کہ بیٹا سربا جیت تو کیسے ہو سکتا ہے اپنے تولے بھر کے من اور اندریوں کو نہیں جیت پایا وہ سربا جیت نہیں ہو سکتا ہے اور تجھے جو گیان ہے تیرے جو بیدتہ ہے اس کا جو ابھیمان ہے ابھی تُو نے کوئی شدگرو کو نہیں پرابت کیا ہے جو تیرے ابھیمان کو گلا سکے جب ابھیمان گل جاتا ہے تب منوش سربا جیت کا بد پا جاتا ہے ابھی تیرے اندر تو بیدتہ کا ابھیمان بھرا ہوا ہے تو ڈنکہ بجا کر سب سے کہتا ہے کہ ساسترارتھ کر لو یہ کیوں کہتا ہے اور سدگرو کی شرڑ میں جاؤ گے تیرے ابھیمان کو توڑے گا وہ اور ابھیمان کی ٹوٹتے ہی تو اپنے من کو اور اپنی اندریوں کو جیت پائے گا شرڑ گرو کی تلاس کرو کہتے ہیں وہ بدوان بکتی شرڑ گرو کو ڈھنڈنے نکل پڑا اور ماں سے پہنچ لیا کہا اس سمیں کاسی میں شرڑ گرو کون ہے تو ماں نے کہا جو شرڑ گرو ہے اس کا نام کبیر ہے کبیر کے علاوہ اس سمیں کاسی میں کوئی شرڑ گرو نے کبیر کو ڈھنڈ ہو ڈھنڈتے 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 مہینہ بھر ہو گیا کہ شرڑ گرو نہیں ملا کتنے لوگوں کو سادھی ڈھنڈتے ڈھنڈتے پانچ سال ہو جاتے ہیں نہ لڑکی ملتی ہے نہ لڑکا ملتا ہے شٹنگ ہی نہیں بیٹھتی ہے تو شرڑ گرو ڈھنڈنے میں ایک مہینہ نکل جائے تو کوئی خاص بات نہیں شرڑ گرو تو بہت بڑی چیز ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے دیکھا کہ ایک کوئی مہانی گرو بیٹھا ہوا ہے بجرگ شریر ہے بال سفید ہو چکے ہیں بیٹھا ستسنگ کر رہا ہے اس کے پاس جا کر پہنچا اس شربانند بدوان نے اور کہا کہ مجھے شدگرو کبیر صاحب کی تلاس ہے آہاہاہ شدگرو کبیر صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تلاس ہے اور سچی تلاس ہے اور سہی پیاس ہے تو جرور جین کھو جاتن پائنیاں گہیرے پانی پیٹھ اور میں بپورا بوڑن ڈرہ رہا کنارے پیٹھ ڈھونڈ ہو جا کر بلیں گے اور میں لچھن بچا دیتا ہوں کہ ایک پیپل کا پین ہوگا چبوترہ بندہ ہوگا اس کے پانس میں بیٹھے ہوں گے بال ان کے پک گئے ہوں گے عمر بہت لمبی ہوگی اور وہی شدگرو کبیر صاحب ہوں گے وہ بیکتی ڈھونڈ نے نکل پڑا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو تیس ورس ہو گئے لیکن شدگرو کبیر نہیں ملے جب تک گروہ ملے ہی نہیں سانچا تب تک گروہ کرے دس پانچا سچا گروہ جب تک نہ مل جائے تب تک گروہ بھی ٹرانسفر کرتے رہو بدلتے رہو دھتہ تری نے چوبیس گروہ بنا لیے تھے گروہ کرے جانے کے پانی پی اچھانے کے گروہ شکلیگر کیجئے منہ ہی مسکلہ دے سبد چھولنا چھولی کے چت درپن کری دے تیس ورس کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ نوی وقت پھر اسی اس تھان پر پہنچ گیا جہاں پر وہ بوڑھا سنت بیٹھا ہوا ستسنگ اور دھیان کر رہا تھا اور اس سے پوچھا کہ مہاراج تیس سال ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو لچھن تم نے بتایا تھا وہ کہیں ملا ہی گوھر سے دیکھ رہا ہوں تو پیپل کا پینڈ تو یہی ہے اور اس کے نیچے چبوترہ بھی ہے اور سفید بال تو آپ کی ہی ہے کیا کہیں ایسا بھول تو نہیں ہو رہی ہے مجھ سے کہ تم ہی صدگرو کبیر ہو اور میں باہر بھٹک رہا ہوں تو کبیر مند مند مشکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا پہچان ہونے لگی ہے پڑوس میں بیٹھا ہوا ایک سیس تھا اس نے کہا کہ یہی تو ہے صدگرو کبیر صاحب ابھی بھی سندے ہے کیا ابھی بھی اور بھٹکنا چاہتے ہو کیا ابھی بھی پوچھ رہے ہو کیوں پوچھ رہے ہو یہی ہے صدگرو کبیر ان کے چرڑوں میں لوٹ پوٹ ہو جاؤ دندوت کرلو نمسکار کرلو صاحب بندگی کرلو اور ان کے چرڑوں میں جھک جاؤ گر جاؤ یہی تم کو اٹھا کر بہت اونچہ بنا دیں گے ان کے چرڑوں میں گیرو تو سہی وہ نوی وقت جو بیدوان تھا تیس سال کی خوج میں وہ بھی بوڑھا ہو گیا سیوری جس دن بھکتی شروع کرتی ہے اور جب رام کا ملن ہوتا ہے تب سیوری بوڑھی ہو جاتی ہے بوڑھے ہونے کا مطلب ہوتا ہے پک جانا پرویش داس پک جانا رام پرویش پک جاؤ بوڑھے ہونے کا عارت کیا ہے عمر پک گئی عمر پکنے سے شریف بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھنا سردھا پکنے سے آپ کی بھکتی پریپک ہو جاتی ہے شادنا پریپک ہو جاتی ہے شیوری کی جب بھکتی پریپک ہو جاتی ہے تو رام سے ملن ہو جاتا ہے جب اس نوی وقت بیدوان کی بھکتی پریپک ہوتی ہے تب اس کا سدگرو کبیر صاحب سے ملن ہو جاتا ہے تمہاری شردھا پکتی ہے تب ہی کوئی شادگرو کا درشن ہوتا ہے نہیں تو بھٹکتے رہو تو اس نوی وقت نے کہا کہ دھنے ہو شادگرو کبیر صاحب آپ ہی ہو کبیر آپ ہی ہو شادگرو پھر مجھ کو کیوں بھٹکایا تیس سال ڈھونڈتے ڈھونڈتے بجرگے بڑھا پا آ گیا شروع میں ہی بتا دیتے کہ میں ہی ہوں تو کبیر ہسنے لگے بلے اس سمیں اگر میں کہہ دیتا میں ہی شادگرو ہوں میں ہی کبیر ہوں تو تم شبکار نہیں کر پاتے کیونکہ تمہاری شادہ پریپک نہیں ہوئی تھی تو تیس سال تک تم نے بھٹکایا ہے تو کبیر ہس کر کے کہتے ہیں تیس سال بھٹکنے کا تجھے دکھ ہے پر میری بھی بات تو سن لے تیس سال سے میں اسی پیپل کے پینڈ کے نیچے بیٹھا بیٹھا تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تُو آئے گا تب اسی جگہ آئے گا اور میرے ہی چرڑوں میں گرے گا اور تیرا کلیار اسی جگہ ہوگا میں تیس سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں یاد رکھنا یدی تم شدگرو کو ڈھونڈ رہے ہو تو شدگرو کہیں بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہے تمہیں پیاس ہے ان کے درشن کی تلاس ہے ان کے ملن کی لیکن شدگرو کو آس ہے تمہارے آگمن کی وہ بھی بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ کبھی نہ کبھی تم آؤ گے یہ اٹھپارہ کے شروطہ ٹی بی میں دیکھتے تھے موبائل کے یوٹیوب میں دیکھتے تھے لیکن ان کو آس تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ ٹی بی والے سنت آئیں گے جرور آئیں گے جرور تو ہم جائیں گے جرور اور سنائیں گے جرور تو ہم سنیں گے جرور اور ان کا درشن کر کے ہم گھر لوٹے گے ایسی تمہاری پیاس تھی اس پیاس کو پورن کرنے کے لیے مجھے آپ کے اس دھرہ دھام پر آنا پڑا ہے دھن ہے یہ دھرتی پوروی تحاس میں نہ جانے کتنے رشی منیوں نے یہاں تپسیا کیا ہوگا اس لئے اتنا بڑا یہ دھارمک میلا یہاں پر لگا ہوگا جو یادیں ہمیں آپ کو نہیں اور شدگرو مل جائے جیون بدن دیتا ہے اور شدگرو ملے تو اسے دچھنہ دینا چاہیے کھالی ہاتھ مت مل دچھنہ دو اور دچھنہ میں سب سے سریشت دچھنہ ہے آپ صدیوں سے پلی ہوئی ورسو سے بنی ہوئی بری آدت کو اپنی برائی کو اپنے بیشن کو اپنے درگن کو گردیو کے چرڑوں میں دچھنہ کے روپ میں سمرپیت کر دیچئے تب گردیو کا پورا آشیر بات پلتا ہے جنم سے لے کر ابھی تک لالچ میں فسے ہو اس لالچ کو گرو جی کو دچھنہ کی روپ میں سمرپیت کیجئے آج سنکلپ لیجئے کسی کے چپل چورا کر نہیں لے جائیں گے بچپن سے گندگی کرتے رہتے ہو جہاں تہاں یہاں وہاں کہاں آج سنکلپ لے لو اس گندگی کرنے کی یادت کو دچھنہ کی روپ میں گردیو آپ کے چرڑوں میں پھیٹ کرتا ہوں اب کبھی گندگی نہیں پھیلے یہی دچھنہ دے تو بچپن سے بہت گشہ آتی ہے تم کو ماباپ کے اوپر سانس سسر کے اوپر پتی کے اوپر پتنی کے اوپر بچوں کے اوپر کرود پر کرتے جا رہے ہو آج اوسر ہے گرو کی چرڑوں میں آئے ہو اپنے کرود کی جوالہ کو گردیو کے سری چرڑوں میں دچھنہ کے روپ میں شمر پت کر دیچی یہ گم کھا لوں گا گردیو سہن سکتی بڑھاؤ کسی کے پیسے پڑے بھی مل جائیں گے میں اسے دے دوں گا کسی کا موبائن ملے گا دے دوں گا کسی کی چین پائل مل جائے گی دے دوں گا اب لالچ کو نہیں رکھوں گا یہ گردیو بھائی کے ساتھ بھی بھی ایمانی نہیں کروں گا بھائی کا حصہ بھائی کو حصہ پائی پائی کا بھائی کا حصہ بھائی کا ماتا پتہ کو شمان دوں گا پربجوں کی بنائے ہیے شمان کو مٹنے نہیں دوں گا گروہ کے پاس میں شنکل بھی لینا چاہیے بھائی کا حصہ بھائی ہے تاکہ یہ لوب جو پاپ کا باپ ہے اس کو میں مار سکوں پاپ کے باپ کا نام ہی خطرناک ہے پاپ کے باپ کا نام لوب مہراج ہے لوب کو مارنے کا یہ کہیں اصطر ہے وہ ہے دان دان کے دورہ لوب کی مرتب ہوتی ہے اس لئے دان کر کے لوب کے نرک سے پار ہونا چاہتے ہیں پاپ پاپ کے باپ کا نام ہی خطرناک ہے